بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جامعیت الرشید ایک موقردینی ادارہ ہے اور جامعیت الرشید نے مختلف شعبوں میں الحمدللہ مختلف قسم کی خدمات لوگوں کو مہیا کی ہیں انہی خدمات میں سے ایک خدمت جامعیت الرشید کا ایک زیلی ادارہ ہے سی ایس جس کا کام تجارت سے متعلق مسائل میں لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام مکمل دین ہے اس نے عبادات کے ساتھ ساتھ تجارتی معاملات میں بھی ہمیں بہت زیادہ رہنمائی کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جو شخص تجارت کے مسائل نہیں جانتا تھا اسے بازار میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی اور بازار میں اس کو تجارت کے لیے داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی جامعیت الرشید کے زیلی ادارہ سی ایس نے لوگوں کو تجارتی امور سے متعلق شرعی رہنمائی کے لیے مختلف قسم کی پروگرام بنائے ہیں جن میں اس مختلف موضوعات پر مختلف قسم کی ورکشاپس کا انتظام بھی اسی ادارے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اسی سلسلے میں انشاءاللہ گیارہ نومبر دو ہزار اٹھارہ اتوار والے دن KSBL میں جامعیت الرشید کے زیلی دارے سی ایس نے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے جو مفتی ارشاد احمد صاحب کی زیر نگرانی اور ان کی زیر سرپرستی اس ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے مفتی ارشاد صاحب بنوری ٹاؤن سے فارغ عالم ہیں اور دار علم قرنگی سے آپ نے تخصص فلفتہ کیا ہے اور اس وقت بینک اسلامی کے شریع ایڈوائزر بھی ہیں اور شریع بورٹ کے چیئرمین ہیں تو آپ حضرات کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اس ورکشاپ میں خوب حصہ لیں اور اس ورکشاپ میں جو بنیادی طور پر جو مسائل سکھائے جائیں گے وہ تجارت کے دو شوموں سے متعلق ایک بروکری سے متعلق اور دوسرا جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک میں جو پلوٹوں کا بزنس ہے وہ اربو روپے کا بزنس ہو رہا ہے اور لوگوں کو اس بارے میں خاص طور پر جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں ان کو کمیشن کس بیس پر وہ کمیشن لوگوں سے لے سکتے ہیں اور کس بیس پر نہیں لے سکتے اس کے حکام لوگوں کو معلوم نہیں ہیں تو ان حکام کی اویرنس پیدا کرنے کے لیے اس سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے کہ بروکری کے اسلام میں کیا حکام ہیں کون سے کام بروکروں کے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں اور کس طرح سے وہ کمیشن لے سکتے ہیں کس قسم کا کمیشن کے لیے حرام ہے اسی طرح جو اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس میں شریع حکام کیا ہے شریع حکام سے آگاہی کے لیے جامعہ ترشید کے زیلی دارے اسی ایس نے ورک شاپ کا انقاط کی ہے کہ اس بی ال میں جو انشاءاللہ اتوار والے دن منقید کی جائے گی تو میں جی ٹی آر کے توسط سے آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس میں بڑھ چر کر حصہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجیر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا تو اسلام نے ہمیں تجارت سے منع نہیں کیا مگر تجارت میں شریع حکام کو فالو کرنے کا حکم دیا اور خوران مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کو تجارت نماز اور اللہ کی آس سے روکتی نہیں ہے تو مطلب کیا ہوا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت چھوڑ دیں اسلام میں یہ ہے کہ آپ تجارت جو ہے آپ کو آپ کے دینی اور شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں بننی شاہی ہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اسلام دین فطرت ہے جو تجارت کی طرف بھی یعنی ہمیں ترغیب دیتا ہے اس پر ایک مستقل علماء کے بیانات ہیں کہ اسلام میں تجارت کی حمیت کا ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقولہ ہے طلب العلم فریضتن علی مسلم و مسلمہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جس شعبے میں آپ جس شعبے سے بھی دین کے جس شعبے سے وابستہ ہیں اس میں تفصیلی مسائل کا علم آپ کے لئے جاننا ضروری ہے تو اس ورشاپ میں آپ تمام حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کی کامیابی کو یقینی بنائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی مکمل پہروی کی اور شریعت کو تمام احکامات میں تمام شعبوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وما لینا إلا البلاغ